موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست و ریاستت میں آپ کو خوش آمدید کریں گے میں ہوں آپ کی میزوان ارم شہدری اور آج پروگرام سیاست و ریاست میں بات ہوگی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے نہ صرف اس سے پوری دنیا متاثر ہے بلکہ اس کا خمیازہ پاکستان اس وقت بھگت رہا ہے تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ کے جنرل اسملی اجلاس میں بھی وزیراعظم شہباد شریف نے اس بات کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے کہ گلوبل وارمنگ میں پوری دنیا ان کا ساتھ ہے اس میں صرف پاکستان کا خصور نہیں ہے لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ تمام لوگ اس سے متاثر ہوئے پاکستان کے جتنے بھی لوگ اس سے متاثر ہوئے دنیا اس بات سے باقو بھی آگا ہے کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں مال مویشی اور کہا جائے اگر کہ جتنے بھی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں سڑکیں جو ہیں رابطہ پل جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں ہم موسمیاتی تبدیلی کے ایسے اثرات بھی مرتب ہو سکتی ہیں کسی چشمے بسر نے نہ ایسا دیکھا نہ کسی کانوں نے ایسا سنا لیکن جس طریقے سے عالمی عدد سے خطے میں گلیشے پگلنا بھی شروع ہو گئے دنیا سے موسمیاتی انصاف کی امید لگانا بھی غلط نہ ہوگا لیکن اگر ہم اس بہران میں اکیلے رہ گئے جس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو جب ہم اس بہران سے نمٹنے کے لیے لاحی عمل تیہ کرے تو ہمیں دنیا کو یہ باور کروانا ہوگا کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں جس میں یہ بھی بات سامنے رکھیں گے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات آمدہ سال بھی سامنے آئیں گے اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے محدود وسائل میں بحیثت مشموعی ہم کیا کر سکتی ہیں کیونکہ اس صافت کے بعد آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے عوام کے جان و مال کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے اسی پر آج بات کریں گے میرے ساتھ جو پینل موجود ہے اس کا تاروح آپ سے کرواتی شلو پاکستان مسلم لکنوں کے سینے راہنماد صدیقو فاروق صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہے بہت شکریہ صدیقو فاروق صاحب آپ کے قیمتی وقت کا پاکستان طریقہ انصاف کی میمبر قوم اسمبلی مونورا مونیر صاحبہ بھی مجھے جوائن کر چکی ہے مونورا مونیر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں جس طریقے سے آپ صدیقو فاروق صاحب کیا سمجھتے ہیں اقوام اتردہ کے سیکرنٹی جنرل انتیونو گوتریس نے دور پاکستان کے موقع پر عالمی برادری سے اپیل کرتے ہوئے تھا کہ پاکستان بڑے پیمانے پر امداد کی جائے کیا دنیا کو آپ نہیں سمجھ سے ایک سب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے گو کہ امداد تو دی جا رہی ہے امدادی سامان بھی بیجا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امداد کی رقم بھی بیجی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ساتھ دیا جا رہا ہے دنیا کھڑی ہے پاکستان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عالم چوہدری صاحبہ آپ نے خودی سہلات سے تباہی کی جو تصویر پیش کی ہے اس میں مزید اضافی کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مدیع ادم شہباد شریف صاحب نے اور باقی جو قادمیلہ کے لوگ ہیں باقی بارٹیاں جو ہیں مردزی حکومت میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں آپ نے خصوصی بات کی ہے بینلکوامی دراجری کی اس میں ایک فورم شنگھائی تعاون تنظیم ہے جس پہ بلی عظم صاحب نے اپنا نقطاع نظر پیش کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں انہوں نے وہ پوری طرح سے اتفاق بھی کیا اور ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا اس کے بعد جو سب سے بڑا فورم ہے یعنی سنگھائی کنزیم سے بھی بڑا دنیا کا سب سے بڑا فورم وہ یونائٹڈ نیشنز ہیں اس کی جنرل سمدی کے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ آئے اور وہ پاکستانیوں سے پڑھ کے ہمارے جھک میں شریک ہوئے اور وہ نے یہاں سے بھی دنیا سے عطیر کی اور رحمان متحدہ کے اس اجلاس کی استطاعی تقریر میں بھی شادی دنیا کی توجہ دلائی اور بتایا کہ یہ جو کلیمیٹ چینج بے خصوص بیس سلطی ملکوں کی وجہ سے بھی ہوئی ہے اور اس کا نشانہ پاکستان بنا ہے تو ان ممالک کی طرف سے پاکستان کی مدد کرنا ان کا فرض ہے ان کا فرض ہے پیدا جناب وزیراعظم نے بھی وہاں جو تقریر کی ہے اسے مارے پیٹی ہے کہ حیدیوشاہ و حبود قریجیم وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبران کی تقریر ہی وہاں کی کوپی پیسٹ کی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ایک انہوں نے جو بلدہ ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پی ٹی آئی میں بہت مختلف لوگ ہیں تو بہر حال جو تقریر انہوں نے کی وہ بہت محصر تقریر ہے اور دین رقامی درادری بھی اس طرف آپ جاگ رہی ہیں لیکن اب تک جو سامان آ رہا ہے جہازوں کے ذریعے وہ بھی بہت ناکافی ہے اور ساری انداد جو اب تک بہت سے دوست ممالک نے دی ہے وہ مل کے بھی ابھی تک ایک بلین ڈالر نہیں ہوئی جبکہ ہمارا لقصان کوئی چالیس بلین ڈالر تک جہاں پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر سے کرز کی بات کی ہے ورلڈ بینک نے دو بلین ڈالر وہ دے گا تو کرز ہے نا کرز نہیں ہونا چاہیے مدیعظم صاحب نے کرز دینے والے ممالک کو یہ بھی کہا ہے جن کیا مخروض ہے کہ آپ کرز میں ہمیں سہولتے ہیں ایو ان شکری جنرل نے بھی کہا ہے کہ بجائے دینے کے ہم ملک کے پاکستان کے اندر وہ جو پروے کی قسطیں دینی ہیں وہ ہم یہاں خرج کریں سہلاف زدگان کی آبادکاری کے لیے کیونکہ زراعت میں تباہی ہوئی کروڑوں اکڑ زمین اس پر قریفت سے تباہ ہو گئی پندرہ لاکھ مقام تباہ ہو گئے پچیس لاکھ مقام نقصان پہنچا ہے اور اسی طرف سے بہت زیادہ نقصان ہے مال مویشی جو ہے یہاں تمہیں امید ہے کہ یہ عالمی زمین جو زیادہ ہے لیکن ان کے میکتریر رائز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے ہم میدان عمل میں ہیں این ڈی این میں ہے بیت المال کا ادارہ ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہے سوائی حکومت ہیں یعنی جو سندھ کی حکومت ہے سوائی وہ بھی کافی کوچھنے کر رہی ہے بلوچستان کی ہی کر رہی ہے سو ارب روپے جو ہے وہ مجید آدم صاحب نکال چکے ہیں اور سو ارب مزید دیولپٹ سکینوں سے وہ نکال رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے کہا تباہی بہت بڑی ہے پانی آپ کی کھڑا ہے سندھ میں تو وہ دو تین مہینے اشارت دے گا پانی نکلنے میں حضرت ہے کہ مجید بار سے نہ ہو برہن انشاءاللہ امید ہے کہ بین اوکوامی برادری زیادہ زیادہ مدد کرے گی لیکن بنیادی ذمہ داری ہماری اپنی ہے ہماری قوم کی ہے پہلے صوبائی حکومتوں کی اس کے بعد مرکزی حکومت کی ٹھیک ہے آپ نے کہا بنیادی ذمہ داری ہماری اپنی ہے صوبائی حکومتوں کی مرکزی حکومت کی منورہ منیر صاحبہ ہم نے جس طریقے سے پہلی پرگیم میں بات کی تھی کی پی میں آپ کی حکومت ہے پنجواب میں آپ کی حکومت ہے آپ کے دورے حکومت میں بلین ٹری سونامی یہ منصوبہ شروع کیا گیا بڑے پیمانے پر درخت لگائے مگر آپ کیا سمجھتی ہیں اس سال جو شجرکاری کی مہم ہے اس طرح سے چلائے گی جیسے چلانی جائیے تھی کیونکہ ہم شجرکاری پر خاطرخواہ جب تک توجہ نہیں دیں گے گلوبل وارمنگ سے تب تک نہیں بچا جا سکتا جی منورہ منیر صاحب آپ مجھے سن سکتی ہیں صدیقو فروغ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی کہ شجرکاری مہم شجرکاری مہم جس طریقے سے شروع کی گئی تھی یہ شجرکاری مہم عمران خان حکومت میں شروع کی گئی اس سال آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے اس پر توجہ دیں گی کیونکہ جب تک یہ عمل نہیں کیا جائے گا جو بھی حکومت آئے جو بھی منصوبہ لے کر چلا جا رہا ہو وہ عوام کے فائدے کے لیے ہوتا ہے ملک کے فائدے کے لیے ہوتا ہے تو اسی یوٹیلائز کرنا چاہیے اسے کنٹینیو رکھنا چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہونا چاہیے یہ منصوبہ کاغزوں کے بہت خوبصورت اور بہت مفید ہے اور اگر اس پر عمل درامت ہو جائے تو باقی یہ بہت مفید ہے کہ ایک ارب جرخت آپ پی پی چینے لگائیں اور دس ویڈیلی اس کے بعد انہوں نے اعلام کیا کہ دس ارب جرخت جوہاں وہ ہم لگائیں گے باقی سارے شروعوں میں بھی لیکن ہوا کیا جو پہلے جرخت لگے ہوئے تھے ان سمیت دیکھ گینے گئے تو پانچ کروڑ بھی نہیں بنے اور وہ ایک سکینڈل بن چکا ہے اس میں پیسے کھائے گئے ہیں یہ تصفیل اٹھری کی بات کی پنجاب میں وہ بھی سکینڈل بنا ہے اس کے بھی آڈٹ میں سامنے آیا کروڑوں بھوپیگا گھپلا اور دس ارب تو چھوڑے ایک ارب کیا تو یہاں کچھ چند کروڑ بھی نہیں لگے اس لیے عمران خان صاحب آپ یہ کہہ کے جان چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جی پہلی حکومت تھی تو ہمیں تجربہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ چار پونے چار سال آپ تجربہ ہی کرتے ہیں آپ نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جناب پانچ سال کا تجربہ ہمیں کے پی جے میں حاصل ہو گیا ہے دو سو بندوں کی پی ترین ٹیم میرے پاس ہیں اور میں ترین سریکٹ کرنے میں بہت ماہر ہوں اور میں سو دن میں انقلاب پر پا کر دوں گا سو دن میں میں نوے دن میں میں جناب سارے بڑے مدر مچ پکڑ لوں گا یار خدا کے لئے آپ کا کوئی ایک دعویٰ صحیح ثابت ہوا اب آپ پونے چار سال حکومت کر کے کہتے ہو وہ جی پہلی حکومت میں ہمارا تجربہ نہیں تھا پونے چار سال ہم کیلڈروں بھی حوالے کر گیا ہم نے ملک کیا کہ آپ جائے جناب علی جیسے تباہ کرتے ہیں برباد کرتے ہیں یہ ملک کرتے ہیں یہ اچھا طریقہ ہے آپ نے کہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے صدیق فاروق صاحب کہ جتنی بھی معاملات سامنے رکھے گئے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بے شک اس سے ہم متاثر ہوئے ہیں ڈیمز بنا کر کسی حد تک آبی تباہ کاریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے میکن اس طرح کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی شورٹ ٹم پلاننگ یا لان ٹم پلاننگ صدیق فاروق صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈیمز بنا کر کسی حد تک آبی تباہ کاریوں سے بچ سکتی ہیں مگر اس طرف آپ نہیں سمجھ سی کہ اس طرح سے توجہ نہیں دی جاری جن ڈیمز کا کام جاری ہے وہ بھی فنڈ نہ ہونے کی ویسے سست روی کا شکار ہے مزید ڈیمز کی بھی اشعہ ضرورت ہے حکومت کو تو اس حوالے سے ہنگام بھی بنیادوں پر اقتماعات اٹھانے چاہیے سر اور سیاسی حکومتوں کو پورے اپنے منشور کے مطابق کام بھی نگی کرنے دیا جاتا آب یہاں معاملات جو ہے عمران خان صاحب نے کے پی کے میں بڑا اچھا پروگرام انہیں گا ہے تین سو پچاس دیم ہم بنائیں گے لیکن ان تین سو پچاس میں سے یعنی ساڑھے تین سو میں سے ساڑھے تین بھی نہیں بنائیں ہم نے جو بہت بڑا ڈیم ہے دیامر بھادشاہ اس پہ ہماری حکومت نے دو ازار اٹھارہ سے پہلے پہلے تو چونکہ دو سوبے ہیں ایک گلگت بستستان ہے اور دوسرا کے پی کے ہیں دیامر جو ہے وہ گلگت بستستان میں ہے بھادشاہ جو ہے وہ کے پی کے ہیں یہ دونوں قبائل میں زمینوں کے جگلے تھے اور پتہ ہے آپ کو قبائلی لگے بڑے سنگین ہوتے ہیں الحمدللہ وہ جگلے نمتا کے اس کی پیر میٹ کر کے دو ازار اٹھارہ کی بجٹ میں چھانیس عرب روپے رکھ کے ہم نے ان کو حکومت جب انہوں نے لی لیکن وہ وقت اور آج کا وقت انہوں نے اس کو کچھ نہیں کیا یہ تک بڑا ڈیم اور اسی طرح سے ساڑھے تین سو دیم کائنال اعلام کیا میں کہتا ہوں چلے فرض کریں آپ کو بہت اچھا جو ہے وہ احساس کا کہ ہمیں ڈیم چھوٹے بھی بنانے پڑے لیکن آپ نے کیا کچھ نہیں اسی طرح سے جو غلوبال وارمنگ اور پانی کی نتاسی ان سب کی وجہ سے جو ایکوہ فر انگریزی میں کہتے ہیں یہ جو زیر زمین پانی کی تحت سطح ہے یہ نیچے گر کے جا رہے ہیں اور بہت 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 گر گئے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ ڈیم بنا کے تو یہ جو رین وارٹر ہے اس کی ہارویسٹیں یعنی بارش کے پانی کو کوئی سیکھوں انہیں ہزاروں چوٹے چوٹے ڈیم بنائیں اور ان میں جمع کرنا تھا کہ وہاں سے رس رس کے پانی بارش کا نیچے زمین میں جائے اور سطح آب اوپر آئے اور ہمارے پاس پانی کی کمینا ہو اور یہاں سے آپ نے کہا اور مائرین بھی کہتے ہیں اسیحالہ اگر ڈیم بہت زیادہ بن جائے تو سلافی پانی پر تباہی کم بچاتا ہے کیونکہ پہلے تو وہ ڈیم بڑے گا اور پھر اس کے بعد آگے چلے گا بلکل ایک اہم پوائنٹ آپ نے رکھا ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے لیکن جیس طریقے سے آپ نے کہا کہ ساڑھے تین سو ڈیم بنانے کے حوالے سے بات کی تھی باکستان طریقہ انصاف کے شیمن عمران خان صاحب نے منورہ منیر صاحب آپ مجھے سن سکتی ہیں یہ بلکل نورہ منیر صاحب یہی بات ہوتی ہے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے بڑی اچھی ایک مہم چلائی گئی ایک منصوبہ شروع کیا گیا شرزرکاری مہم کا بلینٹری سونامی کے نام سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مکمل نہ ہو سکا اور پھر ڈینٹ بنانے کے جو آپ نے بات کی تھی آپوں کی حکومت میں وہ ڈینٹ بھی نہ بن سکے کیونکہ کے پی گورنمنٹ میں دو سال سے آپ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے گل کے بلترستان کشمیر میں بھی لوگ موجود ہیں لیکن کیوں نہیں اس پر خاطرخواہ تو وجود ہی جا سکی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جب سے پہلے میں کے پی کے بات کروں سب سے پہلے جب کے پی نے ہمارے گورنمنٹ آئے آٹھ نو سال پہلے تو ہم نے اینیشیٹیو لیا ہمارے لیڈر میں کہ ہم نے یہ موسمی آتی تبدیلی کی طرف ہم نے سوچنا ہے کیونکہ ہمارے ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے تو جیسے ہم نے اس کی بنیاد رہت جیسے ہم نے اقتداء کیا تو آپ نے دیکھا کہ لوہ آپ مجھے سوچ سکتے ہیں جی 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 تو اس میں ہم نے الحمدللہ یہ اپنے اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو بارش ہوئی کی ٹی میں آپ کے اپنے ہی ٹی وی کے انٹرس وہاں جا کے انہوں نے موقع پر دیکھا کہ جہاں خان صاحب کی بلینٹرین سنامی میں اسٹاہ دیا پر ظاہر ہے یہ درست پلنے میں پھولنے میں اس کی لیے بھی پندرہ سے درستہ جے کہیں نہیں ہے اس کی لیے بھی پراہ پر ایک درست پلنے میں آج سے درستہ لگی جاتے تو کسی حد تک کٹی میں اس سواس اس ایریا کو بچانے میں یہ گے بلینٹرین سنامی نے بہت بڑا روز لے گیا کوئی اس کو مانے نہ مانے گی الگ بات ہیں پاک کرتے ہیں سارے سینس اور دینس کی جو ہمارے پاکستان لیول پہ ہماری گرمنٹائی جیسے ہمارے گرمنٹائی تو ہمارے لیٹر میں ایک پولیٹی بنائے جو ہم پاکستان کے لیول سے ڈینس بنائے گے کہ وہ بلسلسانوں پنجابوں پاکستان کے کسی بھی خوبے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو اپنے اس نے بجٹ میں ان کے لیے ڈینس کی لیے ہم نے پیسے رکھے ہم نے بڑے بڑے ڈینس بشروع کروایا لیکن بدقسمتی سے ہمیں جو وہاں تک پہنچنے نہیں گیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ گرمنٹ ہے یہ ٹینڈر ہوتا ہے اپرویول ہوتا ہے اپرویول سے جانے کے بعد جب تک یہ ٹیکے دار سے مل جاتے ہیں ٹیکے دار اس کے کام اسٹراز کرتے ہیں اس میں جن نہ بھی بہتے ہیں آپ کسی بھی کام کو اسٹراز کرتے ہیں اس کام کو مدد بسائے سکر میں تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس اچھا خاصتی چاہر سازے محسنم اس پلان کو اسٹراز کرنے کے بعد ہی آپ کو چاہیے ہوگا ختمتی سے پاکستان طریقے انصاف کے گرمنٹ کو اس طرح پلے پولے میں دیا کیونکہ پاکستان کی بہتری کیلئے ہم نے جو چولیسیز بنائے تھے کہ ہم جو پاکستان کو اس لیول کے لے جائیں گے جہاں جو پاکستان کو کچھلے اسٹیشنی کچھلے دیس پچی سالوں سے جس طرح پاکستان کو اپنے مفادہ کیلئے دو تین پاکیوں نے استعمال کیا اپنے بزنسز کو پروان چھرانے کے لیے استعمال کیا میں آپ کو بتاؤ کہ آپ پورے پاکستان کو جہاں جہاں اس طرح سلاب آئے وہ کھٹی ہو بلوکستان ہو یا سندھ ہو ہمارے ملک کے مافیاز ہیں وہ جو نکاسی کے راستے ہیں وہ جو آپ کے پاکستانی نالے ان کے اوپر انہوں نے ناجائز تعمیرات کی جو ناجائز آرزن سیسائٹل بنائے انہوں نے تازی کا رکھا روٹی رکھا ہے انہیں کی وجہ سے پورے ملک میں آپ کے سیلاب آئے اگر ہم بات کہتے ہیں پاکستان دیکھو ہے جس طرح بارش پاکستان اس میں ٹیٹی نہیں ہوا جس طرح مطلب بارش نہیں ہوا جس میں ٹیٹی نہیں لیکن ٹیٹی میں بہترین پولیسی اور اکمتی عملی کی وجہ سے اس طرح کے نقصانات سے ہم بس جتنا کہ خدا نقصہ ہمیں نقصان ہونا تھا لیکن پھر ہی ہم ایک ایسی سنٹری میں رہتے جہاں ہم جو اپنے ہر چیز برے چیز سیاست کے نظر کر دیتے آج بھی آپ ٹی پی گرمیل میں جائے جو آکھ تین چاہ پاتی ہے کہ عمران خان نے مل کی بیتری کی بڑا خردار آدات ہے تو میں سمجھتی ہو کہ عمران خان مل کی لئے واحد ایک امید کی کرن ہے جو پورے پاکستان پاکستان کے عوام اس پیچھے کڑے پاکستانی عوام بے وفوف نہیں وہ باشا ہماری پاکستان کی وہ پڑے لکھے فیمیل لکھے ان کو بتا ہے کہ ہمارے آنے والے مسئلوں کے لئے اگر ایک بیتری میکنزم یا بیتری پولیسی بنا پاکستان کی لئے وہ عمران خان ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت ہو گیا ہم نے پاکستان کو بہت پار سبی کی یہ خواہش ہے سبی کی یہ خواہش ہے منورہ صاحبہ کہ پاکستان کو بچائے آج سب اس کوشش میں لگے ہو گئے دیکھنا یہ کہ کس کی کوشش کامیاب ہو پاتی عوام کے مسائل حقیقی معنیوں میں حل ہو پائیں گے نہیں لیکن صدیق فاروق صاحب جو بات کہ یا منورہ صاحبہ نے بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے جو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لوگ بڑے گھر بناتے درخت نہیں لگاتے کیوں ریگولیٹر کی جانب سے پابندی آئیت نہیں کی جاتی گھر کی تعمیر سے قبل پودہ لگایا جو سوات میں دریا کے کنارے جو ہوتل تھا وہ بھی اسی لگے سیلاب کی نظر ہو گیا تباہ ہو گیا کیا اس کا بھی بقاعدہ طور پر اینو سی جاری کیا گیا تھا تباہ ہوتل کی بات ہو رہی ہے یہ تو سوات میں گیا ہوں اس سیلاب سے پندرہ دن پہلے اور دریا سوات کے کنارے جو اس کے اندر پک میں گیا میرے ساتھ میرے فیملی میمبر بھی تھے میری بیٹیا دریا میں پاہ ڈالکے پاہ پاہ سامنے کول مراد صحیح جیسے مراد صحیح جیسے نو سال سے زیادہ ہوگئے ہیں کہ کے پی جی میں ان کی حکومت ہے اب یہ نو سال کی ذمہ داری تو نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہزنو نے مجھور وہاں کر دیا ہے کے پی جی جی ٹری سلامی کے ترخ لگائے وہ سلام میں بہہ گئے اچھا میرا مکان مکمل ہوا دو سال پورے لگ گئے میرے باز پودے جو ہیں وہ پندرہ سے اٹھارہ فوت برمد ہوگئے تو آپ جنگل لگاتے نو سال تو کیا خیال ہے پانچ سال میں پورا جنگل بن جاتا آپ چار سال آپ کو یہاں مکن جا پہ ہوگئے آپ جنگل بنا دیتے رہا آڈیت میں نہیں کیا مجھل لگ انہوں نے نہیں کیا آڈیت مکم نے کیا آپ نے آپ کو غیر ملکی انزاد آئی کرونا کے لئے 1.3 billion ڈالر جو آج تقریبا 300 ڈرب 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 جنگل نے نکال کے سامنے رکھتی ریپورٹ چھپا جی ریپورٹ چھپا جی کیا ہوا کہ آئی ایم 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 آپ نے اس نکال بیویرم سامنے دے آیا کہ آپ آپ کی کروپشن تو ایسے نہ کریں یہ ان مقوم کے ریپورٹ ہیں ہماری نہیں ہیں کہ ہم نے کاجی سیاسی بات ہے اسی آپ دیکھیں آپ نے کاغذوں پہ چھپا منصوبہ بنایا کہ یہ بلین ٹریس ہونا لیکن بلین ٹریس ابھی انہوں میں دس عرب درخت کی بات نہیں کی تھی کہ بیجنگ میں انترنیشنل انویسمنٹ کانفرنس میں عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم سکسیس فولی پلانٹید 5 بولوگے تو پھر آپ تو آخر پچھے مانی ہوگی ندام ہوگی معافیہ مانگنی پڑ ہی جو مانگ رہے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہماری پہلی حکومت بھی مرکز میں ٹھیک لیکن سوال یہ پیدا ہوتے آکے جو صورتحال آ رہی ہے وہ بھی خوف ناور صاحبہ آپ سے متاثرین کے لیے ایک نیا امتحان بھی ہے پہلے تو خیر بہت امتحان سے گزر چکی ہے ان کی گھر کی چھت چھن چکی ہے ان کے مال اسباب مویشی تمام جو نقصان ہیں وہ اس سے گزر چکی ہیں لیکن نیا امتحان جی ہے جن لوگوں کی چھت تو دیجئے گا میں سب پہلے سی جی جواب دے دوں دیکھیں چناب آپ لوگ ہر بات کے اگر ہم پاکستان کو کچھ سے بیتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے تو آپ لوگ اپنے 70 75 سائی کو تو چھوکے لیکن مجھے نہ ایرم شو دیش آپ ایرم مجھے سالوں میں کام نہیں کر سکا ہم سے وہ چھ سالوں میں آپ لوگ کی توقع رکھتے ہو دیکھیں اندران خان ایک لیڈر ہے لیڈر یہ صدیوں میں بن رہے ہے وہ پاکستان کو بنانے آئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ابھی ہم آتے صلاح صلاح کی طرف آتے جب کہ یہ صلاح آئے ہر ٹی چینل اکھائیں ہر جو بڑے بڑے فورم سے یہ بات جو تین جماعتے ہیں تین جماعتے ہمیشہ ایک بات سے حسن سلاح رہا ہے تو خان صاحب جلس جلوس کر رہے جو بھی یہ دنیا سر دور خدا نکر آپ مل کوئی آپد آ جاتے کوئی سسٹم ہو جاتے لیکن آپ کو دونوں طرف رکھنا پڑتا ہے آپ کو پولیٹکس بھی سلنا پڑتا ہے آپ کو بڑھانا ہوتا ہے اپنے لوگوں کو بھی پروٹس کرنا ہوتا ہے یہ نہیں یہ کہ ہم جو ہم نے بیٹھا ہے کہ سہلاب آئے کہ پاکستان سریعہ صاحب سیمین عمران خان وہ لیڈر ہے اگر سہلاب ضرگان کیلئے میدان میں نکلے تو لوگوں نے ان کے اوپر سرد کیا سہلاب متاثری کیلئے ان کے پاس پانڈن آئے لیکن بات ابھی یہ ہے کہ ہمارے پارٹی میں ہمارے خصمت یہ ہے کہ ہمارے لیڈر اج چیز کو پانڈ رکھنا چاہتے اس میکنزم کیلئے وہ ایک سسٹم بنا رہے اس سسٹم کے تحر وہ اپنے تمام متاثرین کو انشاءاللہ یہ راشن پہنچانا یا یہ خیمے پہنچانا یہ بہت ہو جا لیکن ہم ان کو جے ابھی ری اپلیٹیشن کی قرف لے جا رہے ہمارے میکنزم بنا رہے وہ اس میکنزم کے جس کا نقصان ہوگا پارٹی میں میکنزم بنایا ہے کہ ہم پچاس ہزار سے لے 10 لاکھ سر ان متاثرین میں ڈوائز کریں گے لیکن پانسپیرنسی کے ساتھ ایک پروفر میکنزم کے ساتھ ایسے نہیں کہ ہم کو پسیشن کیلئے میدان میں جائے کسی کو جو ایک ٹک پکڑا اور جب مجیہ کے نگروں سے اجل ہو جائے تو مجھے کل سے واپس لے لے ہم سے یہ چیز نہیں ہوتا ہم کام بھی نہیں کریں گے ہم یہ کہتے رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہم دنیا کو ٹکان لیکن ہمارے سالوں پاکستان سے کابض رہا ہے اس کو یہ نظر نہیں آرہا کہ وہ اس لئے اپنے زفرہ کے سوج اور دورے فورن کنٹریز سے لے جا وہ اپنے آیاتی آتے ادھر ان کو یہ نظر نہیں آتے کہ کنٹریز میں سلاب آیا وہ ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے ادھر ان کو یہ چیز ہو رہی ہے امران خان اگر اپنے ملک میں اپنے ملک کے سیوے میں اپنے ملک کے ذلے میں کوئی جلسہ کرتے لوگوں کو آیاتی لیے پبلک کو حویر کرنے کے لیے اپنے سلاب سے کس طرح بچنا ہے اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکس میں آہ وہ اپنے اپنے جس ان کی آیاتیاں ہیں اپنے ان کی غلط پولیٹی ہے وہ ان کو نظر نہیں آگے میں کہتے ہوں کہ میرا اپنا اپنا اپنی اپنی ہے کہ ہمیں اس طرح ان چیزوں سے بالاتر ہونا چاہیے لیکن ہم جو بزنس کر رہے ہم جو پیسے بنا رہے ہم جو پاکستان بلوچستان کے لوگوں کے کیا بنے گا وہاں پہ سردی پہ چکی ہے وہاں پہ لوگوں کو چط میسر نہیں ہے خدا نا خاص تھا اگر مزید ہم بات ہوتی ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا منور صاحبہ ہم بہت ہے جو آپ کے گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کی رسپونس بیٹی ہے یہ گورنمنٹ کی رسپونس بیٹی ہے جہاں 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 وہ چیز سلطان ہے چیز چیز بھی آپ کا صوبہ یا آپ دلہ یا آپ کا یو سی کلاب سے افیس ہوا ہے یہ گورنمنٹ ہے آپ جو جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ ہے یہ ہم سے ذمہ داری ہے وہ جائیں وہاں اپنے لوگوں کو شہر دے وہاں اپنے لوگوں کے لئے اس حساب سے شہر بستیاں بنائیں جو وہاں کی موسم کے حساب سے ہو آپ خود بتائیں گورنمنٹ کے پاس کس چیز کی کمی ہوتی آپ کو پوائنٹ آگیا آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے آپ نے کہا کہ حکومت کا یہ کام ہے جی جی منورہ صاحبہ آپ پوائنٹ آگیا میں صدیقو فاروق صاحبہ منورہ صاحبہ آپ پوائنٹ آگیا میں صدیقو فاروق صاحب کی طرف جاؤں گی صدیق سیکھ ہے میں ان سے سوال کرتی ہوں منورہ صاحبہ منورہ صاحبہ میں انہی سے سوال کرتی ہوں صدیقو فاروق صاحب آگیا سیکھ پہلی بات کہ چار صاحبوں میں ان کی حکومت ہے ابھی تحت تحت میکانیزم نہیں بن سکا یہ اچی طرح سے نوت کر لیں چار صاحبوں میں بات فیساد آبادی پنجاب میں وہ اچھارا یوں سمجھ رہے کہ اگر آپ KPK میں ہے یہ ہو جاتی آج سی فیساد آبادی ملگت بدتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے ابھی تحت میکانیزم نہیں بنا سکے نمبر ایک نمبر دو دو دورے کل کیے ہیں ایک دورہ نمائشی کشاور میں جس دورے دو دفاع جس دو دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ آپ پیسے باہر لے جی آپ چھو کمپنی نے اپنی سرین کی پیلے کہ آپ کمپنی میں حرام کا پیسہ ہوتا ہے یا وہ سامنے آز بھی کہ کہ میری آپ جو کمپنیاں ہیں لیکن میں نے تیکس بجایا ہے اور یہ در حق مواب آئیوہ آپ جو کمپنیاں آپ کی ایسا آپ کا تو بچہ جا بانے سے جو گھریاں دیت کے ادارہ بیس کروڑ روپے آپ چھپائیں اٹائیمنٹ کی اگوپیاں آپ کی میسے دریں اس کے علاوہ جناب گندن کی ایپورٹ ایکسپورٹ چینی کی ایپورٹ ایکسپورٹ دوائیوں میں ہر ایک چیز میں مال آپ کے لوگوں اور آپ بنائیں اور جناب جو لوگوں پہ آپ کے ہوئے اعجام لگائیں آپ پہ بھی جو فارن سانڈے ہیں غیر ملکی ممکنگوہ پڑھنے کا اجازہ ہوئے آپ پاسے ہوئے آٹھ سال آپ نے مقدمہ ہی چلے کی آپ جب سامنے آگیا ہے تو آپ کا دیکھتر اتر عدالت میں گیا رہے ہیں کسی اتر عدالت میں گیا رہے ہیں آپ نے آپ کی ایسا آپ کے ایماران بار نے کی ہے جو ایسا آپ کے اوپر ایماران کیوں ہے میرے خطر اس کا نہ کریں لا اس کا نہ کریں اس کا نہ کریں اس کا نہ کرو آپ نے میرے خطر پچھتون ہو تو اس کا نہ کرو پچھتون ہوتی بہت اترام کرتی ہے اترام میں بھی کرتا ہوں آپ کا چلے یہ چواریاں جو ہیں یہ آپ کے ایماران کار دیکھتی ہے سیک ہے اب سوال یہ ہے وقت کی بھی کمی ہے جو اپنے لوگوں کے لئے میکنزم بنا رہے ہیں منامرا منیر صاحب پوائنٹ آپ کا آگیا وقت کی کمی ہے صدیق فاروق صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آگیا لیکن ماحول دوست پولیسی بنانے کے حوالے سے ہمیشہ سے ہی بات کی جاتی رہی ہے مولیاتی علود کی دنیا کا جو اہم مسئلہ بن چکا ہے ترقی آفتہ مالے کا قوم محتیدہ اس حوالے سے واضح پولیسی کیوں مرتب نہیں کر رہا ایک بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ دنیا ماحول دوست پولیسی بنانے میں ابھی تک کیوں ناکام ہے اگر ناکامی سامنے آئی ہے تو خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے اور پاکستان کی عوام بھگت رہے ہیں اس حوالے سے تمام پارٹیوں کو مل کر تمام سیاسی معاملات اختلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے عوام کا سوچنا ہوگا مسائل کا حل کرنا ہوگا بہت شکریہ صدیق فاروق صاحب مسلم لگنوں کے سینے راہنوں ہمارے ساتھ موجود تھے مناورہ مونیر صاحبہ پاکستان کے ساتھ موجود تھے پروگرام سیاس و تریاست کا وہ ختم ہو جاتے ہیں اپنی میزمائی رمچودی کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ مناورہ مونیر صاحبہ پاکستان کے ساتھ موجود تھے